اس پہ لکھا تھا مسٹر شمشاد You will be burnt alive, baked and roasted ہمیں امریکہ ایک نامک ایڈ تو آفر کر رہا ہے سیکیورٹی گارنٹی آفر کر رہا ہے کہ نہیں جتنا ایریا اراؤنڈ ڈیس ٹیسٹنگ سائٹس تھا وہ سارے کو کور کیا تاکہ اس علاقے میں کوئی جائے نہ کوئی انٹرفیس نہ ہو اخرانج میں کہیں ایٹمی بم دماؤکے کر دیئے پاکستان میں ایک وار کا محول ہو گیا شکریہ توڈے آج пятیان آج 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 انڈیا کندکٹیٹ آپ نیک ڈیسٹی ایٹ میں آکر انڈیا نے گیارہ مائی کو تین ٹیسٹ کیے اور پھر تیرہ مائی کو دو اور ٹیسٹ کر دیے میں نمبر ٹو کے آفیس میں تھا ڈاکٹر ہاشمی نمبر ٹو تھے خان صاحب نمبر اون تھے اور ہاشمی صاحب نے مجھے کہا بھئی زفر انڈیا نے تو کر لیا تو امریکہ سر ہم بھی کرتے تو ہی سر اگر تم نے نہیں کیا دو تین ہفتے میں پھر ختم ہو تمہیں اتنے میں خان صاحب آئے اپنے آفیس سے میں دروازہ کھول کے جھاکا کہ ڈاکٹر ہاشمی اور میں کچھ بات کر رہے تو میں نے ان کی طرف دیکھا ان کی آنکھوں میں اب خان صاحب کے اوپر بہت ظاہر ہے پورا ملک کا پریشر کا اخراج میں کہیں ایٹمی بم دماغے کر دیئے پاکستان میں ایک وار کا محول ہو گیا گو کہ جو پاکستان کی انٹیلیجنسی ہے جو باخبر لوگ ہیں ان کو پتھا تھا کہ پاکستان کے پاس یہ کپیسٹی ہے کپیبلٹی ہے صرف ٹائم میں کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی ایک انونسمنٹ تو رہتی کی کہ میری سیاسی زندگی میں جو ہندوستان نے سب سے بڑی گتی کی وہ ایٹمی دماغ اٹھلے اگر ہندوستان ایٹمی دماغیں نہ کرتا سات کیے یا اٹ کیے یا نہیں کیے تو شاید ہم ایٹمی دماغوں کی طرف نہ جاتے ہیں اگر آپ اس کے پیچھے تھوڑا سا چلے جائنا تو پیچھے ڈیڑھ ماہ دو ماہ سے اس قسم کے اشارے ضرور مل رہے تھے کیونکہ بھارت کی جانب سے خود بھی بہت سی جگہ پہ وہ آ رہا تھا اپریل میں اپریل کے غالباً پہلے ہفتے میں میں نے ایک خط بنا کے پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے جی ایٹ کے جتنے بھی ہیڈز آف گرمنٹ تھے چونکہ اس وقت واجبائی کی حکومت نئی نئی انتخاب جیت کے آئی تھی تو اور آتے ہی انہوں نے اشارتاً کہہ دیا تھا کہ اب ہم اپنی نیوکلر آپشن کریں گے استعمال ایکسرسائز کریں گے اور ہم نے فوراً دنیا کو الیٹ کیا اس خط کے ذریعے سے بتایا کہ روک لو روک سکو تو روک لو حسنا تو وہ کر چکے تھے کرنا ہے ہم نے کیونکہ ان کو پاس ہے کہ ہم نے نہ کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے انڈوستان نے خاص طور پر وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب پاکستان آزاد کشمیر کی خیال بلا ہے اب ہمارا بیلنس اپاور چینج ہو گیا بغیرہ بغیرہ نائنٹی نائنٹی ایٹ میں جب انڈیا نے میئے میں ایکسپلوڈ کیا میئے بھی موقع ملا کے اب انڈیا نے سیکنڈ کر دیا ہے تو ہمارے پاس بھی نیکولر ویپن ہے اگر جہانگیر کامت ان کو کہتا کہ کوئی ضرورت نہیں تو آج یہ ٹیسٹ نہ ہو چکے جب یہ پہلا ٹیسٹ ہوا انڈیا نے تو اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف اور میں ان کے وفد میں شامل تھا تو ہم لوگ علماتی کذاکستان کا جو کیپٹل ہے علماتی وہاں تھے تو وہاں مجھے میرے کلیگ سلمان بشیر کا ٹیلی فون آتا ہے تو میں خیر دوڑا دوڑا پرائم منسٹر کے کمرے میں گیا اور ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے پر اب ہمیں کیا کرنا ہے میں نے کہا جی ہمیں جواب دینا ہوگا لیکن اس کے لیے آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسلام آباد میں آر بی چیف سے بات کرلوں یہ دو افتے جو تھے بڑے ٹینس تھے اور گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی جن پرائم منسٹر نواز شریف حسد تھا وہ ساری مختلف حلقوں سے اپنی انفرمیشن لے رہا تھا صرف ایک حکومت کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا پھر وہ جو دیگر جماعتیں ہوتی ہیں یہ اپوزیشن ہوتی ہیں جو ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے پھر آپ کے اگر دیکھا جائے تو دوسرے جو طبقہ فکر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتے ہیں بل کلنٹن پریزنٹ آف یو ایس تھے وہ بار بار شاید پانچ ارب ڈالر کی وافر کی تھی اتنا ہم کو دے دیتے ہیں ہم دماغیں نہ کرو لیکن نواز شیف جو میں اس کی تعریف کروں گا اس مسئلے ہے بڑا ڈپلومیٹ ہے وہ اپنے موں سے ایک لفظ نہیں نکال دے جو غیر ضروری کپٹ کوائٹ کنسلریشنز تل دی رہی لیکن ماحول بن گیا کہ اگر نواز شیف نے ایٹمی دماغہ نہ کیا تو پاکستان کی عوام اس کا دماغہ کر دے گی ہم سارے کوئر کمانڈرز کو جنرل جہانگیر قرامت چیف تھے ہمیں بلایا اور رات کا وقت تھا ہم چیف اور اس میں یہ جو سامنے گا رہے ہیں اس میں ہم جنرل جہانگیر قرامت کے ساتھ تمام کور کمانڈرز موجود تھے میں بھی موجود تھے اور ہر دی سمیٹ کے بعد مسٹر نواز شیف کا تیل مول آتا تھا کہ ابھی بتائیں کیا کرنا ہے کیا ہمیں کریں پریزیڈنٹ نے دونوں کو بلایا ڈاکٹر ایکیو کار کو اور جو چیئرمن پاکستان اٹامیک اینجی کمیشن تھے ڈاکٹر ایشفاق اس وقت چیئرمن کی ڈاکٹر ایشفاق نے ڈاکٹر سمر مبارک کو اس پروجیکت کا ایڈ پنایا تھا تو ڈاکٹر ایشفاق اور ڈاکٹر ایتیو کان کی میٹنگ پریزیڈنٹ سے ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اس میں ہم دسکشن بھی کرتے تھے کہ اگر یہ اس وقت نہیں ہوا اور اجازت نہیں ملی تو کھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو متعاف سے بیٹھے ہوئے ہیں چودنہ کو یا پندرہ کو مائی کو کیابنٹ کے میٹنگ بھی تو اس میں مجھے حیرت ہوئی کہ صرف تین لوگ تھے جن کو میں حاک کہوں گا یعنی جو کہہ رہتے ہیں کہ فوری کریں اور یہ ہو اور پانچ یا چھے جو تھے وہ دوز تھے کہ جی اگر اس وقت اگر آپ کو مل رہا ہے اور آپ اپنی ایکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں اور جو باقی سات آٹھ تھے ان کو میں نے ہاؤس کا ہے کہ نہ وہ دوز تھے نہ وہ حاکس تھے وہ حاوز تھے اور وہ انہوں نے ریٹوریک استعمال کیا حاکس کا اور جو پالیسی ریکمینڈ کی وہ دوز کی کہ جی آپ باتیں چیتیں کریں لیکن آپ کوئی ٹائم گین کریں جب بھی چاہیں کر لیں گے وغیرہ وغیرہ میں اور ایک دو اور جو میمبر تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ اکنامک ایڈ تو آفر کر رہا ہے سیکیورٹی گارنٹی آفر کر رہا ہے کہ نہیں اگر سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے اور ہندوستان جو ہے وہ اس سے فیدہ اٹھا کر ہمارا کنونشل ایم بیلنس تو ہے تو پھر ہمارا کیا فیدہ تو وہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا دیفنس کی میٹنگ ہوئی یہاں سارے جرنیل بیٹھے ہوئے تھے جرنیلز نے کہا کہ سنکشن لگے گی لیکن جو شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے سو اس موقع کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اور اس جرنیلز کی میٹنگ میں جس میں ساری کور بیٹھی ہوئی تھی سارے کور ہیڈ کوارٹر تھے اور میں خصوصی طور پر کیونکہ میں نے کیابنٹ میں یہ کیس زندگی اور موقع کا کیس منائے ہیں تو جب یہ کیابنٹ میں آیا تو سب سے زیادہ بوکل میں اور راجہ زفر اللہ صاحب تھے اور گوھر ایوب صاحب تھے باہری ساری کیابنٹ جو ہے سنکشن لگ جائے گی سرطہ اکانومی تباہ ہو جائے گی ہم کہیں کہیں نہیں رہیں گے مختلف اپینینز ہوتی تھی پر جنرلی اوورویل مینگلی سب نے یہ کہا کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے میرے لیے سنکشنز یا اکنومک پابندیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں میں سفارتکار ہوں اور میری کمیٹمنٹ ہے ریاست کے سلامتی کے لیے اور سالمیت کے لیے اور وہ سلامتی اور سالمیت جو کہ جوڑی ہوئی تھی ڈیریکٹلی ہماری انڈیا کے جواب میں فیصلہ دینے کے لیے تو میں نے اس وقت پر زور طریقے سے یہی کہا کہ ہمیں ایک موقع مل گیا ہے اگرچہ ہمارے پاس نیوکلیل کیپیبلیٹی اسی کی دہائی سے ہے ہم نے بنا لیا ہوا تھا ٹیسٹ انڈیا نے تو اس سے پہلے سے بھی بنا لیا تھا یعنی سیونٹی فور میں تو وہ دھماکہ کا بیٹھ رہا تھا کر لیے تھے لیکن ہم نے اس وقت شو نہیں کیا تھا تو میں نے کہا جی اب موقع ملا ہے تو کرنا ہوگا میں نے بہت زور دے کر کہا اور اس پر مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے پھر کہا گیا کہ دیکھو اکنومکلی بہت قیمت دینی پڑے گی میں نے کہا جی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے آزادی کی اور آپ کی وجود کی اور ایک میٹنگ ہوئی فارن آفیس میں اس میں اتفاق سے میں بھی پچیس تیس لوگ تھے اور ان کے پرینسپل سیکٹری رپورٹ کرنے کے لیے نویسٹری پہ وہ بھی تھے تو وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ فارن پولیسی کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ ڈسکشن کر رہے تھے پھر وہ مجھے انہوں نے پوچھا جی آپ بتائیں کہ سائنٹیفکلی کیا کرنا چاہیے تو میں نے تو صاف طور پر کہا کہ سائنٹیفکلی وی مست ٹیسٹ کہ چار ادھارے انوال تھے نمبر ون ڈاکٹر اکیو خان جس نے ڈیوائیس بنائی تھی نمبر دو اس میں نسکام انوال تھے جنہوں نے پورا انفر وہاں پہ لائنیں ڈالی تھی یا کمپیٹر سسٹم ڈالی تھی یا ٹرگرنگ سسٹم ڈالی تھی یا جو بھی ڈیوائیس کو چرانے والے سسٹم ڈالی تھی تو میں نے آپ کو کہا ایک تو پہاڑ کے اندر تھا ایک کو کوئوں کے اندر تھا تو یہ سارا وہ انہوں نے کیا تھا اور اٹامل انرجی کے بھی سائنسدان تھے پھر آرمی والے تھے جنہوں نے پورا کا پورا سٹ اپ چھ سات سال لگا کے یہ بنایا تھے بلکہ ایٹی فور سے وہ شروع ہو گئے تھے انڈریکٹلی یا گولا کے آٹر سے کہ آپ یہ سسٹم لگانا شروع کر دیں آج نے تو نیوکلئر دماکے کا سارا انیجمنٹ کیا ہوا تھا وہی تو سارا پروگرام چلا رہے تھے تو اس وجہ سے یہ تبقع کرنا کہ وہ نیوکلئر دماکے نہیں کر رہی ہے لوگوں کی ایک اڑائی ہوئی غلط جس طرح ہمیشہ کی طرح باتیں کرتے ہیں نا سیاستدان انہوں نے اڑائی تھی حالانکہ اس وقت یہ تھا کہ تینوں سرسلس چیفز نے یہ کہا تھا بالخصوص جنرل جہانگی قرابند رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں آپ جو فیصلہ کریں گے we are ready لیکن آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جو آگے ہونا ہے اس آپ کے اس ڈیسیشن کے بعد جو نتائج ہیں ان کا بھی سوچ لیجئے تو تیرہ کو ہماری دیفنس کمیٹی آف دی کیابنیٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں ایکیو خان صاحب اور اوڈل سے جو چیرمن اٹام ایک نیجی کمیشن تھے انہوں نے بھی حصہ لیا اور میرا اپنا جو اندازہ تھا اور جو بعد میں کنفرم گوا کہ نواز شریف نے اسی وقت فیصلہ کالیہ تک ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے وہ باقی سب گوہنگ تھوڑ دا موشنز تھا کوئی اس میں بات نہیں تھی تو اس میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں میں دو ہفتے چاہیے وہ تنل تو تیار ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو انہوں نے اسی وقت گریشنل دے دیا کہ آپ اپنی تیاری کریں بڑا ہیکٹک ٹائم تھا ہماری ٹیم اندر ڈاکٹر سمر بارکمان اس وقت کوئی دیر سو بندے سانٹیس ان انجینیرز تکنیشن لے کے چاہی گئے اور پھر جو ایرینیم کی ایرل کا تھا وہ اس میں استعمال ہوا اور ویدن ٹو ویکس بڑا ہیکٹک تھا اور بڑے مشکل ٹائم تھا ان کے لیے اس پاکستان گوہنگ تو تیسٹ اس نوکلیر دیوائیس ہماری نوکلیر دیوائیس آدمی نوکلیری لیے چیزاری چیزاری کاش آپ دیوائی نوکلیو وہ نوکلی کی موقع بڑے چیزاری تیسٹ دیوائی نوکلی ریستان بیرہی دیوائینگ بایدنید اندیسی بایدنید چیزاری تیسر صورتحی نوکلیو اور ہمیں لیجٹیمیت سکوریٹی کنسرنیوں کے لئے کہ آپ جائیں کیونکہ اس سے دنیا میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ جیسے ہم چائنہ سے کوئی اجازت لینے جا رہے ہیں اور میں خفیہ طور پر جاؤں گا اور چائنہ کو صرف بتانے کے لیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور اگر ہمارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں جو پریشرز پڑیں گے اس میں چائنہ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا انہوں نے بھی ہمیں اسی وہی طرح جس طرح ہماری سروسل چیفز ہمیں پرائم منسٹر کو متنبع کر رہے تھے چائنہ نے بھی یہی کہا کہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ پر پریشرز بہت ہوں گے آپ کی قیمت پڑی دینی پڑے گی بگر فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ ہمارے کہنے پر کریں لیکن فیصلہ آپ کر لیں اگر آپ نے فیصلہ کرنے کا کر لیا تو ہم سے جو کچھ بھی بن پڑے گا ہم آپ کی مدد کر دیں گے جیسے ہی ٹیسٹ ہوا آپ ان کو یہ پتہ لگا کہ اگر پاکسان ٹیسٹ کرے گا تو ہم پر سینچنل لگ جائیں گے تو جو آپ کی الیٹیس لوگ تھے یہ میں آپ کو ریکارٹ پر باگ کر رہا کیونکہ میں نے سامنے کی ہی ماتھ جن جن کے بڑے بڑے پیسے تھے ڈالر ریکارٹ جن کے تھے یہ بڑے بڑے جو بگ فش تھے پولیٹیشنس این بگ بزنسمن سب کے پیسے باہر نکلنے چوری ہو پیسہ کس کا فسنا ہوتا ہے جو غریب بھارٹ لے جا نہیں سکتا آپ کا اور میرا ڈالر ریکارٹ جو تھا وہ فریز ہو رہا تھا کیونکہ امریکنز کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ یہ نکلر ٹیسٹ نہ کریں ہم آپ کو یہ دے دیں گے ہم فلان کر دیں گے آپ کو ہم زمین آکشمان کلابیں ملاتے تھے کہ کس طرح سے ٹیسٹ نہ کریں ٹیٹی ایٹ میں بلاسٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا آسان کام میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دنیا میں پہلی دفعہ آپ ظاہر ہے کہ روس، امریکہ اور دیگر جو ایٹمی صلاحیت کے ممالک تھے پہلی دفعہ آپ ان کو اپنی طاقت بتانے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ کوئی خواب نہیں ہے وہ ایک باقاعدہ وجود رکھتا ہے اگر کوئی ملک آپ کو بہت بہت تیکنولوجی دکھا دے جیسے انڈیا نے نیوکلر ٹیسٹ کیے اور آپ کو بتا دیا کہ ہم نیوکلر پاور ہیں تو اس کے اگر دو تین ہفتے کے بعد آپ نہ کرتے تو پھر ساری دنیا کو پتا چل جاتا کہ آپ ان کے برابر نہیں ہیں آپ ان کی برابری یا آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل نہیں ہیں اگر ہم نہ کرتے ٹیسٹ تو وہ ہندوستان ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسے آلات پیدا ہوتے کہ ہمیں ہمارے لئے مشکل ہو جاتی اور جب وہ ہمیں پانچ بلین ڈالر کا پیکج ملتا تو اس میں ایسی شرائط ہوتی کہ رول بیک کریں اور کیا کریں اور بعد میں بھی لگ رہے رول بیک کے لیے دیا والاک کا دور تھا یہ ایٹی فور تک ہمارے پاس یہ تمام چیزیں بن کے تیار ہو گئے ایٹی فور سے لے کے نائنٹی ایٹ تک ہم ان صرف انتظار کرتے رہے چھے اور آٹھ چودہ سال چودہ سال میں جا کے ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا نہیں تھا صرف پرمیشن کی بات تھی جب انڈیا نے کیا تو اس وقت یہ پریشر پڑا ہم پہ اور یہ پیٹا پبلک بھی بڑی انوال تھی اس کا بھی پریشر تھا کہ بھئے ہماری دیفنس کے لیے تو اس لیے پبلک بھی تیار تھی سائنٹیس بھی تیار تھی تو وہ ٹیسٹ ہوا ان سترہ جنہوں کے اندر امریکن پریشر انٹرنل پریشر ملٹری کا بڑا بیوروں اور ایکچولی فیزیکلی پروگرمز کنٹینوئنگ از ایٹیسٹ ہاپنے اس پر ایک بک لکھی تھی کوئی تین جنلسٹ نے ملکے تینوں امریکنز تھے ڈسیپشن کے نام سے اس نے بڑی تفصیل سے اس کو ڈسکرائب کیا کہ ہو پاکستان ڈسیوڈ ایوری ورڈ ہمارے جنبو جیٹس ہوا کرتے تھے اور مجھے یاد ہے تو میرے ساتھ جو میرے تین اور ساتھی تھے میں اوپر بیٹھا تھا اور وہ تین اور نیچے بیٹھے تھے اتنے بے ائر ہوسٹر ساتھی ہیں میرے پاس اور مجھے ایک چٹ دیتی ہے اور کہ یہ آپ کے ساتھی نے چٹ بھیجوائی ہے جب میں وہ کھولا اس پر لکھا تھا مسٹر شمشاد یو وی بی برنٹ الائیو بیکٹ اینڈ روستڈ میرے دفتر میں بھی ایک دو ٹیلی فون کالز ایسی ہی آئیں تھی کہ شمشاد کو کہہ دو کہ یہ نیوکلیر ٹیسٹوں کی بات نہ کرے ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ ہمارے پورے ملک کیلئے ضروری تھا جو بھی پرائیم میریسٹر تھا پریزیڈن تھا کیونکہ ہم لوگوں نے اس ایج کے جو لوگ ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کتنے برے حالات سے سیونٹی ون میں گزرا تھا اور ظاہر ہے ہم تو پاکستان کو نہیں دیکھنا چاہتے کہ ختم ہو تو ہم تو سب یہی چاہیں گے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو اور مضبوطی کے لئے پر آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیفنس لیٹرس ٹیکنالوجیز کے ساتھ ہیں تین دن پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی تھی امریکن نے شور کرنا شروع کر دیا کہ فلان سائٹ کی طرف پاکستان کی مومنٹ سوری ہے اکیپمنٹ کی سیکیورٹی پرشنلز کی جہازوں کی امدرف سیروع ہو گئی تھی کہ وہاں پہ ایک چھوٹا فہن انہیں ائر سٹیپی بنائی ہی تھی جو اٹومیٹ نیوجی کمیشن کے لوگ جاتے تھے وہاں وہ جہاز پہ جاتے تھے کافی دور ہے چاگی کے پاس جو دانبدین کے پاس چاگی کے پہاڑیاں ہیں تو وہ مومنٹ سے نظر آ گیا تھے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تینکیو خان یا کہتا ہے کہ ایک بیسیکل تاستی از سکر نوہم بیسیکل بیسیکل